بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہے آباد رہے اور جہاں بھی رہے ہیپی رہے اور ہیلدی رہے تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے دعوت والا مٹن کورما کی ریسپی تو میں امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہیں پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے تاکہ وہ بلکل کرکرے ہو جائیں اور بلکل ہاتھ سے ان کا جو ہے وہ چورا ہو جائے تو یہاں پر جو ہے وہ پتیلے میں میں نے آئل ڈالا ہے تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اس میں چھوٹی لائچی چار سے پانچ عدد اور چار سے پانچ عدد ہی لاؤنگ ڈالے ہیں اور اب اس میں شامل کروں گی دو کلو ہمارا مٹن ہے وہ ڈالا ہے اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ یہ پنک سے وائٹ نہ ہو جائے اچھی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے فرائے کر لینا ہے بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی جو ہے یہ ہمارا سالن تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کے پیاز آپ نے کرنے ہیں جو کہ ہاتھوں سے بلکل جلدی جلدی سے چورا ہو جائیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر جو ہے اس میں میں نے ڈالا ہے نمک آپ اپنے ذائقے سے کم یا زیادہ جتنا آپ کو پسند ہو وہ ڈالیں اور ڈالا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور دس پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ کھولیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے حلدی سکھا دھنیا لیا ہے اور گرم مسالہ لیا ہے اور سرکھ مرچ لی ہے تو آپ کو جتنا سپائس پسند ہو آپ اپنی مرضی سے اتنا شامل کیجئے گا میں نے پریشر ککر کا استعمال نہیں کیا کتیلے میں ہی پکا رہی ہوں اس کو ڈھک کے تو پندرہ منٹ کے بعد پھر کھولیں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد اب جو ہے یہاں پر میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے ایک کپ آپ نے اس میں دہی ڈالنا ہے ایک کپ دہی ہم اینڈ میں ڈالیں گے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہے یہ ہمارا سالن تیار ہوگا مٹن کورما تو آپ بھی میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے بعد کھولیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے سفید زیرہ جاویتری کا پھول اور لیا ہے چار سے پانچ لونگیں بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور بھنے ہوئے چنے لیے ہیں اور کچھ بادامیے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے جو ہے پیس لیں گے یہ دیکھیں پیاز کا بھی میں نے چورا کر کے رکھ لیا ہے اب ہم یہاں پر جو ہے پیاز شامل کریں گے جو ہم نے چورا کر کے رکھا ہوا ہے آپ بھی ایک دفعہ یہ دعوت والا مٹل کورما ضرور پرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اب 10 سے 15 منٹ کے بعد اور یہاں پر جو میں نے وہ لیا ہے بادام اور وہ سب چیزیں لیں تھیں ان کو پیس کے تو شامل کر دیا ہے اور اب میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ گوش جو ہے ہمارا وہ اچھی طرح سے گل جائے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے اور یہاں پر اب میں دوبارہ اس میں ایک کپ پھینٹا ہوا دہی ڈال رہی ہوں اس سے ایک دم دانے دار جو ہے ہماری گریوی تیار ہوگی اب لگا دیں گے اس کو 10 منٹ کے لیے دم اور پھر کھولیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے ہمارا مٹن کورما تیار ہوا ہے آپ بھی میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ تندوری روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا گھر کی روٹی کے ساتھ اس کو تناول فرمائیں بہت ہی مزہ آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ